اگر بجلی پوری آلی ہے تو آواز کھول دیں سلوات خاندان اتطحیر پہ باوازے بولتا ہے المصطفی وعلى آلہی وعلادہی وعلى صدق والصفا والغفا اللذین اظہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرہ وعلى اللہ علیہ وعلى عدائہم وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا بڑا اجتماع ہے اور سلوات کی آواز سڑک تک بھی نہیں جا رہی کوشتہ آواز سے ایک سلوات پڑھنے دعا ہے خلاق کائنات ہماری آج کی اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ بانی و مجلس کے تمام مرہومین بالخصوص سے سزاداری کے بانی سیزادہ جن کی یہ محنت ہے مالکوں نے حسین ابن علی کی جنت میں عالی مقامات شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب شہید ولایت سرکار علامہ فاضل حسین الوی صاحب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہداء ملت جعفریہ بالخصوص وہ نوجوان وہ ہستیاں جو معامات مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں شہادت نوش کر چکے مالک ان کے درجات بلند فرد خورم بھائی کو مولا دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے خورم بھائی کا حکم تھا اور میں بڑی دور کا سفر کر کے حاضر خدمت ہو چکا ہوں مالک ان کے رزق میں عزت میں مال میں جان میں اولاد میں مساتے برکتیں عطا فرمائے بھولیت کے لیے مجلس کی روحانیت کے لیے ہاتھ کھول کے باواز بلند سلوات کی تلویت پھر بھی ایک درود اس سے اچھی آواز میں تلاوت فرمائے پہلا جملہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں اتنا بولیے گا جتنا آپ کا عقیدہ اجازت دیں یہ جلموس یہ علم یہ ذلچنا یہ تازیہ یہ ماتمداری یہ پانی کی سبیلیں یہ مسجدے کی ازانیں یہ کعبے کا حج اس بات کی دلیل ہے کہ یزید تھا حسین ہے خدا سلامت رکھے ہیں لیے یہ عزداری مظلوم کربلا حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے زبان نہ بولے تو کم از کم سارا حلا دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری گفتگوں آپ کے عقیدے کو ٹھیس نہیں پوچھا رہی ہے بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور آپ میری گفتگوں کے ساتھ متفق کے یہ عزداری مظلوم کربلا حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے عزداری کا تعلق فرقہ واریت سے نہیں ہے کیونکہ عزداری میں ایک فرقہ نہیں آتا عزداری میں جہاں شیعہ ہوتے ہیں وہاں ہمارے اہل سنت بھائی بھی آتے ہیں جہاں ہمارے سنی بھائی آتے ہیں وہاں ہمارے اہلِ حدیث بھائی دیوبندی بھائی یہ تو بیٹا بات مسلمانوں کی ہے عزداری میں میں نے عیسائیوں کو دیکھا عزداری میں میں نے قبلہ تعید فرمائیے گا ہندووں کو دیکھا سکھوں کو حسین ابن علی کا پلچہ جی نوہا پڑھتے دیکھا ساری تقریر بھول جانا یہ لفظ نہ بھولنا عزداری کا تعلق فرقہ واریت سے نہیں عزداری کا تعلق مذہب جماعت قوم ملت سے نہیں عزداری کا تعلق ہے انسان کی خیرت کے ساتھ عزداری کا تعلق ہے انسان کی خیرت کے ساتھ قبلہ جو جتنا بڑا خیرت مند ہوگا وہ اتنا بڑا حسین کا عزدار ہوگا ہونے والی مجلس کو یہ مت سمجھا کرو یہ شینیوں کا اجتماع ہے شیعہ مجلس کے خاتے میں مجلس حقیقت میں حسین کی ہے جس کا دل چاہے وہ یہاں پہ آئے آنے والے کی تلاشی ضرور لی جائے گی پر عقیدہ کی نہیں زبان بولنے کے لیے جو چھپ کر کے بچھے نہیں پوچھا جائے گا کس مسئلک سے تعلق ہے اور چتنے میرے غیر شیعہ بھائی میری آواز سن رہے حسین کی مجلس میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں دیوبندی ہونا ضروری نہیں اہلِ حدیث ہونا ضروری نہیں حسین کا عزدار بننے کے لیے صرف ایک شرط ہے اما نیک ہو اببہ ایک ہو اولے جس کا قیدہ ازادہ دیتا ہوں نہیں ایسے نہیں سید نے نعرہ لگائے آواز باہر تک بھی نہیں گئی ہاتھوں کو ملت کر کے سینے کا زور لگا کے نعرہ حسین کی عزداری کا تعلق فرقہ باریہ سے نہیں انسان کی غیرت کے ساتھ میری بات کی تعد مولا کے ذاکر جتنے بیٹے مسلم غیرت مند ہو تو حسین کا عزدار ہوتا ہے ملہ پہ غیرت ہو جائے جزید کو رضی اللہ کہہ دیتا ہے حسین کی عزداری فرقہ باریہ بھائی بڑی حیرانگی ہے اس بندہ پہ اس کے جاہل ہونے کی سند اس کے پاس ہے جسے دو ہزار انیس میں بھی عزداری کی سمجھ نہیں آتی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پتہ ہے کہ جہالت کی سند اس کے پاس ہے کہ جسے دو ہزار انیس میں عزداری کی سمجھ نہیں آتی یہ نکلے ہوئے جروز دیکھ کے اعتراض اب نہیں ہونا چاہیے دو ہزار انیس گوائے ظلم کشمیر میں ہوا ظلم مولا بچوں کا زندگی سے احتفا کر ظلم سیزادہ کشمیر میں ہوا ہمارے پاکستان کے وزیر آزم نے ٹی وی پہ اعلان کی جمعے والے دن بارہ بجے سے لے کے ساڑھے بارہ بجے تھا دفتر بند سکول بند کالج بند یونیورسٹی بند دکانے بند کیا کرنے ہیں جی چوکوں میں کھڑے ہو کے احتجاج جو چپ کر کے بیٹھے ہو میں تمہیں بولنے کی معافی دیتا ہوں اس شرط پہ کسی سے جا کے پوچھ کے مجھے بتانا کہ کسی نے ان احتجاج کرنے والوں سے روٹ پوچھا کبھلا دعا فرمائیے گا کسی نے آ کے پرمنٹ پوچھا کسی نے روٹ پوچھا نہیں سڑکوں پہ احتجاج ہو رہے شیعہ بھی سڑکوں پہ اس بچی کو بٹھاؤ نیچے بیٹھو نیچے چلو بیٹھا سلوات پڑھیں ایک پردہ ہو جی چلو بیٹھو مجلس میں پردے کا خیال کیجئے انداز سے سلوات پڑھیں اچھی آواز سے کسی نے پوچھا پرمنٹ کہاں ہے کسی نے پوچھا روٹ کہاں ہے کسی نے پوچھا اجازت نامہ کہاں ہے نہ رکے فتوہ پھڑکی نجبی نے شریعت میں پال آیا جمعہ والے دن بارہ سے ساڑھے بارہ مجھے تک لوگ سڑکوں پہ تھے جملہ اتنے بڑا پڑھنے لگاؤں کہ خیالت مند بندہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا اگر دیل اجازت ہے تو تائید کرنا بھئی لانت ہے اس بندے پہ جو کشمیر پہ ہونے والے ظلم پہ اتجاج کرے شبیر پہ ہونے والے ظلم پہ چپ کر جا ہر داری اگر کشمیر پہ بنگال کو سمجھو اور کشمیر کو سمجھو بنگال کو سمجھو اور کشمیر کو سمجھو ان دونوں کی بگڑی ہوئی تقدیر کو سمجھو قرآن بچانا ہے تو تفسیر کو سمجھو اسلام بچانا ہے تو پھر شبیر کو سمجھو ہیدری یہ اتجاج کیسے لیے تھا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایک سابقہ وزیر نے مجودہ وزیر سے پوچھا اس نے کہا آدھا گھنٹا سڑکوں پہ کھڑے رہنے سے کشمیر ازاد ہو جائے گا جڑے ہاتھ بننی بیٹھے ہونا ملت سرا چنگے نیجے لگ دے اور میڈے کھول گئے انتوسی بھی کھولی چھڑو میرمانی کر کھول چھڑو میرمانی کر سدھا تھی وہ ہاتھ کھول گئے ہیں ناری سابقہ وزیر نے کملا مجودہ وزیر سے کہا آدھا گھنٹا سڑک پہ کھڑا رہنے سے کشمیر ازاد ہو جائے گا چاچہ دہور اسے کو جواب پڑے ملدار دیتا اسا کیا اپنی اندر کی خباست بہار نہ نکال آدھا گھنٹا کھڑے رہنے سے بے شک ازاد نہ ہو کشمیریوں کو تو پتا چل جائے گا نا کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں جو بندے چھپ کر کے بیٹھے ہو جو ہماری سنجیر زنی پہ ہماری ماتمداری پہ ہمارے اٹھے ہوئے علموں پہ اعتراض کرتے نہیں تھکتے وہ بھی کان کھول گا سن لیں پروز معاشر ہم نبی کی بارگاہ میں کہنے پہ حق بچان نہ بھونگے شاہ رسول اللہ ہم حسین کے ساتھ ہیں جزید کے ساتھ ہم حسین کے ساتھ ہیں ہم حسین کے ساتھ تھے میرا سنی بھائی ہاتھ بنے نہ کر ماتم حسین کا ازادار تو بن جڑکالے کپنے آلے بیٹھے ہو ایک اللہ اپنے سنی دوستانو جاکے دسے آج اپنے دل وسیع کرو ان سے کہنا بھائی صرف ماتم کرنا ہی ازاداری نہیں ہے ماتم ازاداری کا ایک جوز ہے پریشان ہو گئے ہو کیونکہ میں نہیں بات کی تحید بھی دیئے گا ماتم ازاداری کا ایک جوز ہے جس طرح ازاداری کا جوز مجلس ہے ازاداری کا جوز جلوس ہے ازاداری کا جوز علم ہے ازاداری کا جوز تازیہ ہے ازاداری کا جوز شبیحات ہے اس طرح ماتم بھی ازاداری کا جوز ہے نہ کرے جسے ماتم کی معرفت نہیں بھائی ماتم کرے وہ جسے ماتم کی معرفت ہو جڑے چپ کر کے بیٹھے ہر عبادت معرفت کے ساتھ قبول ہے نماز بھی بغیر معرفت کے پڑی ہو تو قبول نہیں ہوتی جسے ماتم کی قبلہ معرفت ہی نہیں وہ نہ کرے لیکن حسین کازدار بنے نہ کر ماتم مجلس میں آ حسین کازدار بن نہیں آسکتا مجلس میں جلوس میں آ حسین کازدار بن نہیں آسکتا جلوس میں پانی کی سبیل لگا حسین کازدار بن نہیں لگا سکتا پانی کی سبیل حسین کائنات کا بہت بڑا بادشاہ اب گھار میں بیٹھتے شزید میں لانت کر کے عزت آر مردہ ہائے داری ہائے داری ہائے داری بلی ڈھلی دے شمارہ کیجئے لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین ہی نری گھر میں بیٹھ کے یزید پہ لانت کر کے حسین اگر خیرت ماند ہے تو یزید کی وقالت نہ کر سیئی ہے ببا جی ببا بسم اللہ توجہ ہے جی آپ کی میں مجلس پیغام کی صورت میں پڑھنا چاہتا ہوں میری گفتگو سماعت کا چکھارا نہیں یہاں پہ آنے والا بندہ کچھ لے کر جاتا ہے جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے مذہبی ڈڈو باہر آ جاتے چھوپ کر گئے ہو مذہبی مینڈک یہ مذہبی مینڈک یزید کو بچانے والے پچھلے دنوں ایک موفتی ٹی وی میں بیٹھ کے گہ رہا تھا مجھے تو تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا جو چھوپ کر کے بیٹھے ہو یہ اشارتاں کنایتاں اگر مگر کر کے یزید کو بچانا جاتے ہیں جملہ میرا نہیں میرے استاد شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب جملہ پڑھنے سے پہلے میں دو میٹ کا ٹائم دیتا ہوں کوئی بندہ کسی کو نہیں کہے گا اٹھ کے وہ بندہ باہر چلا جائے جس کے ٹل میں ذرا بھی داروں ورنہ جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے میں علامہ ناصر صاحب کا جملہ پڑھ رہا ہوں شہید ولایت کا چملہ سن کے بولے وہ بندہ جو شہید کی روح کو سلامی کرنا چاہتا ہے علامہ ناصر برماتے تھے یہ ملہ پڑھا چلا کے یہ یزید کونی بچانا چاہتا اسے پتا ہے یزید کے ہاتھ وہ خنجر سکی بھیگا ہے سارے مل کے ہاتھ اڑھا ہے ناری تجھے اگر تاریخ میں شہید کا کرتود نہیں ملے چانوے کھڑا لہا مفتی جیڑا ہے ہی مفتی ہیک دو بندی آنے میں چہرے ویدہ کھڑا پڑتا میں پہ یہاں ڈار اوپ ہے شالہ او نہ ہون جیڑے میں سمجھی کھڑا چاہتا ہے ہی مفتی لمبی گفتگو چودہ سفر انشاءاللہ گاڑ موڑ ملک برادرہ کا حکم ہے چیلم کی مائلس پہ انشاءاللہ لمبی گفتگو کرو مولا آپ کی ستوں میں اضافہ پڑھیں بیٹا چیڑا ہے مفتی یہ اتنا بڑا استعمال ہے حد نگاشیہ سنی بھائی تصریف فرمائے ویڈیو بن رہی ہے مائلہ لائپ چل رہی ہے چاچا زہور میرا دل ہے میں مفتی منیپ الرحمان سے ایک بات کروں مولوی مفتی منیپ الرحمان صاحب آپ کو آپ کی کتابوں سے اگر یزید کے کرتود نہیں ملے مجھے حکم کرو چینل تیری مرضی کا وقت تیری مرضی کا تیری کتابوں سے تیرے ہاری یزید کے کرتود میں نہ دکھاؤ میرا باپ ہی کو کیونکہ تیرے پاس کوئی ایک یزید نہیں تیرے پاس بے شمار یزید ہے بات یہ ہے کہ اُن کے نام چُدھا چُدھا ہے جنہوں سمجھ آوے وہ سردیں ہلاوے باتی ڈھلی جی لانت پاندے ہو جی مردابہ 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 ملکہ ہاتھ اٹھا دے ہیداری لانت کا جواج کے پایا کرو کیونکہ مکسر سب نے پہلے تاڑے کو جڑی چیئی چھڑو آندہ نا وہ لانت ہے وہ پہلے آندہ نا جی نا لانتا جڑے نا اینج نہ پایا کرو جی تھی اونج نہ پایا کرو تھی اینج نہ کیتا کرو مکسر تو اسے پہلے علی کی ولایت نہیں چھڑواتا پہلے ولایت نہیں چھڑواتا پہلے تبرہ چھڑواتا اہل بیت ہر دشمن تے لانا جڑا لانت نہ کرے عوضے دے وی لانا نا رائے ہیداری تجھے تیری کتابوں سے تیرے ہر یزید کے کرتود نہ بتاؤ میں اپنے باپ کا ہی نہیں نہ مدلس میں نہ پہن کالے کپڑے باری یزید میں لانت دکار کیونکہ وہ لانت کے لائک ہے جس کے دربار میں محمد کی بیٹی خدا رونے والوں کو سلامت رکھیں وہ لانت کے قابل ہے جس کے دربار میں محمد کی بیٹی کھڑی رہی ہے بندے کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں یہ پیٹتے کیوں ہیں جتنے بچے بیٹھے ہو جتنے رون دیوان بیٹھے ہو سکول کالج یونیورسٹیز کے میں مر جاؤں یا مار دیا جاؤں میرے لفظ یاد رکھنا تم سے کوئی پوچھے نا کہ تم ماتم کیوں کرتے ہو تم زنجیر سے نہیں کیوں کرتے ہو روتے کیوں ہوں کہنا ہمارے ماتم اور زنجیر کی وجہ یہ ہے ماں چار گھنٹے کھڑی رہی ہے خدا تیری حائے قبول کرو بیٹی نو گھنٹے کھڑی رہی ہے ماں صحابی کے دربار میں بیٹی شرابی کے دربار میں پر اس بات کا پتا سیزادہ اسے ہے جو خیرت مند ہے بھی خیرت مندے کو کیا پتا دربار میں کون گئی خیرت مند بندہ سنتا ہے نا چچا ظہور مولا زندگی سے دی خیرت مند بندہ بھائی سنتا ہے نا تو اس کی پیہ ساختہ چیخ نکلتی محمد کی بیٹی اور دربار میں کھڑی رہی ہے علی پور کا رہنے والا بندہ تھا پھیری لگاتا تھا جہاں رش دیکھتا تھا باہر کھڑے ہو کے چیزیں بیجتا تھا شیعہ نہیں تھا خیر شیعہ تھا ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے باہر رش دیکھ کے پھیری لگا گنے کیلئے کھڑا ہو گیا اچانک اس کے کانوں میں آواز گئی زاکر نمبر پہ پڑھ رہا تھا اسلام در دربارہ بیچ دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک دھی نبی دی ایک دھی علی دی ہن دو میں ماما دھییاں کہنا شیعہ جگہ ہونہائے نہ نکلے ایک ہی کئی گھنٹے ایک کئی دن پورے نروار ان دین دیا رہیاں جتا بالنیاں ہن دو میں خالی بیچ کبر دے رون دیا رہیاں بندہ غیر شیعہ تھا اس نے سنا نمبر اسلام دے دو دربارہ بیچ دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں بڑا پریشان ہوا کہ یہ زاکر کیا کہہ رہے ہیں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں دربار میں محمد کی بیٹی کھڑی رہی ہے یہ بچے نہیں رو رہے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے یہ بچہ بھی نہیں رو رہا یہ بچہ بھی نہیں رو رہا یہ میری ماں بہنے بیٹی ہیں بیٹی ہیں بیٹا میری بہنو میری بیٹی کو اپنے فردے کا خیال رکھا کرو اور یہ لفظ اپنے آنے والی نسلوں کو بتانو یہ بچے نہیں رو رہے میں دربار کہہ رہا ہوں یہ بزرگ رو رہے ہیں بزرگ رو رہے ہیں نوجوان نہیں رو رہے یہ سمجھ رہے ہیں دربار سے مراد جیسے یہاں دربار ہے بھئی ایسے دربار نہیں دربار سے مراد محمد کی بیٹی کچھری گئی ہائے تو کہہ سکتے ہیں نا مولا تری ہائے قبول کرو عدالت گئی عدالت بندہ غیرت مند تھا اس نے کہا رسول کی بیٹی اور عدالت سوتا بھول گیا علی پر چکھے کا بندہ سوتا بھول گیا خوشی ممن نام تجھ بلچہ نہیں سیدھا گھار آیا وقت سے پہلے پہنچا بیمی نے پوچھا خیر ہے جلدی آگیا طبیعہ ٹھیک ہے اس نے کہا کچھ نہ پوچھو پانی دوں پیاس نہیں کھانا دوں بھوک نہیں دستر بے لیڑ گیا سوچ رہے ہیں یہ زاکر جھوٹ بول رہا تھا محمد کی بیٹ جا نیچے بیٹ جا میربانی کر دان نہ نکال حسین کی مجلس محمد کی بیٹی دربار میں گئی زاکر جھوٹ بول رہا تھا تھوڑی دیر بعد سوچ کے کہتے ہیں یار اگر جھوٹ ہوتا یہ سپیکر بے نہ کہتا تھوڑے بندن جنہ چاچہ دہو سمجھ آئی رو نہ سکا تو ہائے لازمی کہنا اٹھا جھوٹا پہنا مسجد کی طرف چال پڑا مولوی صاحب مسجد کو تعلہ لگا کے جا رہے تھے اس نے جا کے مولی صاحب کو پگڑا مولی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے اس نے کہا پوچھو اس نے کہا یہاں نہیں اندر جا مولوی نے دروازہ کھولا مسجد کے اندر ایک منٹھ ایر میں وضو کرلوں وضو کیا قرآن ہاتھوں پہ رکھا راکہ کہتا ہے نہ میں عالم ہوں نہ میں حافظ ہوں نہ میں کاری ہوں انپڑ بندہ ہوں جواب چاہیے ہاں یا نہ تفصیل میں نے نہیں پوچھ رہی مولوی نے کہا پوچھ اس نے قرآن ہاتھ میں رکھا سار اٹھائے کہتا ہے میرا اللہ جھوٹ ہو سچ نہ ہو اللہ کرے جھوٹ ہو مولوی نے کہا پوچھ کیا پوچھ رہے ہو اس نے قرآن رکھا مولوی کے سار پہ کہتا ہے یہ دو جہانوں کی سردار کتاب ترے سار پہ سچ بتاؤ محمد کی بیٹی سہرہ دروار گئی تھی ماتم کرنا تیرے مزہ میں ماتم جائز ہے خدای نوٹ تیو بھی آوازوں پہ رحم نازل کر مولوی نے کہا قرآن ہٹا میں تجھے مسئلہ اس نے کہا میں نے پہلے کہا تھا ہاں یا نہ بتا گئی تھی مولوی نے کہا ہاں محمد کی بیٹی دربار میں گئی تھی اس کا جسم کا پہ قرآن کو دیکھ گئے گا تھا میرا اللہ اگلی بات سچ نہ ہو کہتا ہاں ہاں لینے گئی تھی مولوی کہتا ہاں ہاں لینے گئی تھی روک گئتا ہے تجھے قرآن کی قسم اس پہ ہاتھ رکھ کے سچ بتانا اور اللہ کرے جو تُو بتائے وہی سچ ہو حق ملا یا خالی واپس آئے خدا تمہارا ماتوں قبول کرے جو رو پڑے ہو مانوین کہا تجھے کسی نے غلط بتایا ہے قرآن پیچھے کر میں تجھے سچ بتاؤ بطول کا حق نہیں بنتا تھا گتا پکواس بند کر دشمن کی بیٹی میرا گھار چل کے آ جائے میں بیٹے کا قتل ماف کر دوں کیسے مسلمان تھے چند کے دربار میں سہرہ چار گھنٹے رارہ کے کہتی رہی اور میرا حق بنتا ہے چھوڑی راک ختم